ریچل روڈ پر اپنے ٹرک کے ٹائر کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے کرپ سے ہیلپ کرنے کیلئے کاٹیک بھی کرتی ہے لیکن اسے ان لوگوں کا کوئی بھی ریسپونس نہیں ملتا ریچل تب ہی لانچ کی گئی مسائل کو دیکھتی ہے ساتھی ساتھ اسے مارگن کا برادکاسٹ میسیز بھی سنائی دیتا ہے مارگن اپنے میسیز میں سبھی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ مسائل لانچ ہو چکی ہے اور جو اس کے میسیز کو سن رہا ہے وہ کسی سیف پلیس پر چلا جائے ریچل ایک بار پھر سے اپنے ٹرک کے ٹائر کو فکس کرنے لگ جاتی ہے اچانک ہی اس کے کار کا چیک لوس ہو جاتا ہے اور ٹائر اس کے پیر کے اوپر گر جاتا ہے ریچل کے پیر کے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے ریچل اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی ریچل ترنتی اپنے بیبی مارگن کو اٹھاتی ہے وہ ریوفرس کو ساتھ لے کر روڈ پر چلنے لگ جاتی ہے پیر کی چوٹ کے قارن ریچل سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ روڈ کے اوپر گر جاتی ہے ریچل مارگن کو اپنی بیٹ کے اوپر باندھ لیتی ہے وہ ایک رسی لیتی ہے اور اس کے ایک سرے کو اپنی کمر سے باندھ لیتی ہے ریچل رسی کے دوسرے سرے کو ریوفرس کے کالر سے باندھ لیتی ہے ریچل اپنے موہ کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیتی ہے اور وہ ایک چاکو نکال کر اپنے آپ کو سٹیپ کر لیتی ہے اپنے آپ کو مارنے کے قارن ریچل تھوڑی ہی دیر میں مر جاتی ہے دینیل نیول بیس پہ تھا اسے سویٹ وین کے ٹرانسویٹر سے آتی ہوئی مارگن کے آواز سنائی دیتی ہے نیول بیس کا بیسمنٹ پوری طرح سے جومبیز سے بھرا ہوا تھا وہ لوگ دوسری جگہ ڈھوڑنے کے لیے وہاں سے چلنے لگ جاتے ہیں اسی وقت رولی اور ویس ریلے کو پکڑ کر ڈینیل کے پاس لے کر آ جاتے ہیں رولی ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اسے اس بانکر کی لوکیشن کے بارے میں پتا ہے جہاں پر ان لوگوں نے ایلیشیا کو بند کیا ہوا ہے رولی ان لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس بانکر میں جا کر چھپ سکتے ہیں ڈینیل ریلے کی باتوں کے اوپر بلیو نہیں کرتا اس نے ریڈیو پر آ چکے براؤڈکاس میسز سے ایک لوکیشن کے کارڈنیٹس نوٹ کر لیے تھے ڈینیل لیوسیانا سے اس جگہ پر چلدے کیلئے کہتا ہے ڈینیل لیوسیانا کو بتاتا ہے کہ اس نے وہ آواز سن رکھی تھی لیکن اسے ابھی یاد نہیں ہے کہ وہ کس کی آواز تھی رولی اور لیوسیانا دونوں ہی ڈینیل کی باتوں کو سنتے ہیں انہیں ڈینیل کے اوپر ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں پھر اسے بھرم تو نہیں ہو رہا ڈینیل اپنے جواب سے ان لوگوں کو سیٹسوائے نہیں کر پاتا وہ خود ہی بہت زیادہ کنفیوز تھا لیوسیانا رولی کی بتائی ہوئی جگہ پر چلنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے سارا روڈ پہ تھی وہ وینڈل سے لگاتار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی ڈینیل ان لوگوں سے بات کر کے ان لوگوں سے پوستا ہے کہ رولی نے ایک دم اینڈ میں ہی ان لوگوں کے ساتھ بانکر کے ایڈرس کو شیئر کیسے کیا اس سے پہلے کہ رولی ان لوگوں کو کوئی بھی جواب دے پاتا ان کی وین کا بریک خراب ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی وہی پر رک جاتی ہے سارا جیکاوب کے ساتھ نیچے اتر کر اسے ٹھیک کرنے لگتی ہے باقی سبھی لوگ وہاں موجود جومبیز کا سامنا کرنے لگ جاتے ہیں ٹینیل اور چارلی دونہ ہی ریلے کو گارڈ کرنے لگتے ہیں سارا کو وینڈل کی بہت چنتہ ہوتی ہے جیکاوب سارا کو کہتا ہے کہ وہ وینڈل سے جلدی ہی مل پائے گی دینیل ریلے کو ابھی بھی انٹیروگیٹ کر رہا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پورے گروپ نے دنیا کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے تو ریلے وہاں پر کیا کر رہا ہے ریلے دینیل کو کلیر کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندھ کو دیکھنے تک رکا ہوا ہے ریلے دینیل کو یاد دلاتا ہے کہ ان کی گروپ کا موٹو ہی the end is the beginning ہے ریلے دینیل کو بتاتا ہے کہ فینکس جیسے مرنے کے بعد جلدی ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی ان لوگوں کا گروپ بھی دوبارہ جندہ ہو جائے گا سارا اتنی دیر میں گاڑی کو فکس کر لیتی ہے سبھی لوگ وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں دینیل نے ریلے کے موہ سے فینکس اپ کو سنا تھا اسے اچانا کی کچھ حیات آ جاتا ہے اور وہ لیوسیانا سے سپینش میں کچھ پوچھنے لگ جاتا ہے لیوسیانا ڈینیل کو جواب دینے میں تھوڑا ہچ کچھ جاتی ہے ڈینیل لیوسیانا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ مانتی ہے کہ ٹینک ٹاؤن کے گتار کو مر جانا چاہیے لیوسیانا ڈینیل کے محو سے یہ سن کر اسے گن تھما دیتی ہے ڈینیل ترنتی رولی کو مار ڈالتا ہے ڈینیل ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ رولی ریبیل گروپ سے ملا ہوا تھا ڈینیل ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ رولی نہیں ان لوگوں کے گروپ کے سب مارت تک پوچھنے کی انفارمیشن اپنے گروپ کو دی تھی لیوسیانا ریلے سے پوچھتی ہے کہ کیا رولی واقعی میں ایک گتار تھا ریلے لیوسیانا کو بتاتا ہے کہ رولی کو اب ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں رہا تھا اور وہ اسی لئے ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا تب ہی ان لوگوں کو ایک جوڑ کی آواز سنائی دیتی ہے وہ لوگ مسائل کے ایک وار ہیٹ کو اس سے الگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈینیل کا ماننا تھا کہ وہ لوگ جلدی ہی اس لوکیشن تک پہنچ جائیں گے جس کے کارڈینیٹ اس نے نوٹ کیے تھے سارا کو ڈینیل کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن لیوسیا نہ شور تھی وہ کہتی ہے کہ ڈینیل نے رولی کو ٹریٹر مانا تھا اور وہ صحیح تھا اس کا مطلب ڈینیل نے ریڈیو پر کارڈینیٹس بھی سنے ہوں گے اور انہیں نوٹ کیا ہوگا وہ سبھی لوگ ڈینیل کے بتائے ہوئے کارڈینیٹس کی اور روانہ ہو جاتے ہیں ڈوائٹ اور شیری بھی وارگن کے ٹرانسویشن کو سن لیتے ہیں وہ دونوں کھوڑے پہ پیٹ کے شیلٹر کی خوچ کرنے لگ جاتے ہیں انہیں ایک گھر دکھائی دیتا ہے شیری ڈوائٹ کو اس گھر کے اندر چل کر کچھ بیئر اور پریٹسل ڈھونڈنے کے لیے کہتی ہے شیری اپنے آخری سمیں کو ڈوائٹ کے ساتھ میموریبل بنانا چاہتی تھی ڈوائٹ شیری کی اس بات سے ایگری کرتا ہے ڈوائٹ کو اس گھر میں سے کچھ بیئر مل جاتی ہے دونوں ہی پورچ میں آ کر بیئر پینے لگ جاتے ہیں شیری کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ان دونوں کو پہلے کرنا چاہیے تھا شیری کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے گندے لوگوں سے لڑنے میں اپنا بہت سارا سمیں بتا دیا ان سے لڑنے کی جگہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ quality time بتانا چاہیے تھا شیری اور ڈوائٹ کو تبھی کچھ survivors دکھائی دیتے ہیں جو کہ گھر کے اندر ہی چھپے ہوئے تھے ڈوائٹ اور شیری ان survivors کو gun point پہ لے لیتے ہیں ڈوائٹ اور شیری ان دونوں کو کسی safe place کے اور جانے کے لیے کہتے ہیں وہ آدمی Kevin ڈوائٹ کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چھپنے کے لیے ایک پلیس تھی جسے کہ کچھ لوگوں نے took over کر لیا تھا کم ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے safe place کو چھینہ تھا وہ لگاتار the end is the beginning کو کہہ رہے تھے Kevin ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کی بیٹی کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی Kevin اور کم ڈوائٹ اور شیری کو اپنے آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں ڈوائٹ ان لوگوں کو assure کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سیلر کو رسی سے باندھ کر اسے اپنے horse کی پیٹ سے باندھ دیتے ہیں horse جیسے ہی دور جاتا ہے seller کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے گولیاں چلاتے ہوئے دو لوگ نکلتے ہیں ڈوائٹ اور شیری ان دونوں کے اوپر گولیاں چلانے لگ جاتے ہیں ان میں سے ایک مارا جاتا ہے اور دوسرا بھاگنے لگ جاتا ہے ڈوائٹ اس کے پیر میں گولی مار دیتا ہے وہ ڈوائٹ سے اپنے جان کو چھوڑ دینے کے لیے بھیک مانگتا ہے شیری اس کے دوسرے پیر میں بھی گولی مار دیتی ہے اور اسے وہی رکھ کر دنیا ختم ہونے کے ویو کو انجوائے کرنے کے لیے کہتی ہے ڈوائٹ شیری کو دیکھتا ہے اور اسے اشارہ کرتا ہے کہ برے لوگوں کا انت برا ہی ہوتا ہے ان لوگوں کو تبھی مسائل کا ایک وارہیڈ ڈیٹیچ ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ سبھی لوگوں سیلر کے اندر چلے جاتے ہیں ٹیڈی ڈاکوٹا کو لے کر وہاں سے نکل چکا تھا ان لوگوں کو لگاتار آتا ہوا مارگن کا برادکاسٹنگ میسز سنائی دے رہا تھا ڈاکوٹا ریالائز کرتی ہے کہ اس نے مارگن کو بچا کر بہت غلط کام کیا تھا اگر اس نے مارگن کو مرنے دیا ہوتا تو آج یہ مسائلز لانچ ہو گئی ہوتی ٹیڈی کا ماننا تھا کہ چیزیں اپنے حساب سے ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے کہ اسے ڈاکوٹا مل گئی تھی ڈاکوٹا ٹیڈی کے موہ سے اپنی امپورٹن سن کر خوش ہو جاتی ہے ٹیڈی ڈاکوٹا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک ڈاکوٹا ہی ایسی ہے جو کہ اسے پوری طرح سے سمجھتی ہے ڈاکوٹا بھی ٹیڈی کو بتاتی ہے کہ وہ ایک اکیلا ایسا انسان ہے جس نے وہ جیسی ہے اسے ویسے ہی اسرپ کیا ہے اور اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی ہے تب ہی وہاں پر سر جان پہنچ جاتے ہیں وہ ٹیڈی کو گن پوائنٹ پر لے کر اسے ڈاکوٹا سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں ٹیڈی سر ڈاکوٹا کو دیکھ کر راشرے کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ آدمی دنیا ختم ہونے کے سمجھ بھی اسے مارنے کے لئے آیا ہے سر ڈاکوٹا سر ڈاکوٹا کے لئے پہنچے تھے ڈاکوٹا سر ڈاکوٹا کے اوپر گن پوائنٹ آؤٹ کر لیتی ہے وہ ان کی کوئی بھی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی سر ڈاکوٹا کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنی لائف کو میننگفل بنا سکتی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ میں سے کچھ برا ہوتا ہے جو کہ اچھے کے روپ میں باہر آ جاتا ہے ڈاکوٹا سر ڈاکوٹا کو کلیر کرتی ہے کہ جان بھی اسی کا رن مارا گیا تھا سر ڈاکوٹا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ بدل جاتے ہیں تب لوگ آپ کو دیکھ کر سرپریز ہو جاتے ہیں سر ڈاکوٹا کو بتاتے ہیں کہ جان ان کو بہت زیادہ میس کیا کرتا تھا اور اس نے اپنے انتم لیٹر میں انہیں معاف بھی کر دیا تھا ڈاکوٹا سر ڈاکوٹا سر ڈاکوٹا کو کلیر کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے لئے معاف کر دیا ٹیڈی ڈاکوٹا سے سر ڈاکوٹا کی بات نہ سننے کے لئے کہتا ہے ڈاکوٹا سر ڈاکوٹا کو کہتی ہے کہ اگر وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے وہ صحیح مانتے ہیں تو وہ اپنی گن کو نیچے فیک دیں اور ڈاکوٹا کے سامنے اپنی باتوں کی سیرس نے شو کریں جون وہاں پر پہنچ چکی تھی وہ گولی چلا کر ٹیڈی کے ہاتھ کی گن کو گرا دیتی ہے جون ڈاکوٹا کو کلیر کرتی ہے کہ اس نے بھی جون کی ڈیت کے لئے اسے ماف کر دیا ہے جون ڈاکوٹا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ابھی بھی دیڑ نہیں ہوئی ہے اور وہ پاپس لوٹ سکتی ہے ڈاکوٹا جون کی باتوں کو سن کر اس کے اوپر وشفاظ نہیں کر پاتی کیونکہ جون نے گصے میں ورجینیا کو مار ڈالا تھا جون ڈاکوٹا کی ان باتوں کو سمجھتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ گصے میں پاگل ہو گئی تھی لیکن اب اس نے اپنے ایموشنز کو ایک بار پھر سے کنٹرول کر لیا ہے اور وہ پیٹر پرسن بننے کی کوشش کر رہی ہے سر ڈوری ٹیڈی کی گن کو اپنے پیر سے دور ہٹا دیتے ہیں انہیں اپنے پیر کے نیچے کچھ میٹل محسوس ہوتا ہے سر ڈوری وہاں موجود میٹی کو ہٹا دیتے ہیں انہیں میٹی کے نیچے چھپا ہوا ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک سیکریٹ بانکر کا تھا جہاں پر ٹیڈی ڈکوٹا کو لے کر چھپنے والا تھا جون کو یاد آتا ہے کہ ٹیڈی ہمیشہ انت کی بات کیا کرتا تھا لیکن اس کا ارادہ اپنے لوگوں کے ساتھ مرنے کا نہیں تھا اور اس نے اپنی چھپنے کے لیے پہلے سے ایک جگہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جون یہ سب دیکھ کر ڈکوٹا کو ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیں وہ لوگ کسی کو بھی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو فالو نہیں کروا رہے تھے ڈکوٹا کو اس بانکر کو دیکھ کر بہت زیادہ عشرے ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ٹیڈی سے پوستی ہے ٹیڈی ڈکوٹا کو بتاتا ہے کہ ابھی بہت ساری مسائلز لانچ ہونے سے بچی ہوئی ہے اسی لئے ان لوگوں کو چھپ کر رہنا ہوگا اور باپس آ کر اپنا بچا ہوا کام پورا کرنا ہوگا یعنی کہ باقی بچی ہوئی مسائلز لانچ کرنی ہوگی ہاں کہنے پر ڈکوٹا اس سے پوستی ہے کہ اس نے اسے بانکر کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا ٹیڈی ڈکوٹا کو کلیر کرتا ہے کہ وہ اس بانکر کے بارے میں اپنے گروپ کے لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا وہ صرف ڈکوٹا کو لے کر وہاں پر رہنا چاہتا تھا جان ڈکوٹا کو کلیر کرتا ہے کہ ٹیڈی کو مسائلز کو لانچ کرنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت تھی اور اسی لئے اس نے ڈاکوٹا کو بچا کر رکھا ہوا تھا ڈاکوٹا ان لوگوں کے موہ سے یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے ٹیڈی ڈاکوٹا کو ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ دینے کے لئے کہتا ہے جون ڈاکوٹا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کام نکل جانے کے بعد ٹیڈی اس کو بھی جان سے مار دے گا جون ڈاکوٹا کو بانکر کے اندر چلنے اور لائف کا سیکنڈ چانس لینے کے لئے کہتی ہے ان لوگوں کو تبھی مسائل کا ایک وار ہیٹ الگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹیڈی ڈاکوٹا کو آفر کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اوپر رہ کر اینڈ کو پوری طرح سے اسیپٹ کر سکتی ہے اور یا پھر وہ جون اور سر ڈوری کے ساتھ بانکر کے اندر جا کر اپنے آپ کو پوری طرح سے کھو سکتی ہے وکٹر ایک سنسان پڑے ہوئے شہر میں آ چکا تھا وہ وہی پر ایک بیلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے اسے وہاں کی لابی جومبیز سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ کسی طرح سے ان لوگوں سے بستہ ہوا سٹیئر کے اس تک پہنچ جاتا ہے سٹرین بیلڈنگ میں اوپر پہنچ کر کسی کے وہاں ہونے کی آشا میں چلانے لگ جاتا ہے اس جگہ پر سٹرین کو بہت سارے کیمپنگ ایکوپنٹس دکھائی دیتے ہیں اور اس جگہ پر بہت سارے جومبیز کی باڈی پڑی ہوئی تھی وکٹر باہر ڈکلنے کے راستے کو کھڑکی سے دیکھنے لگ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیلڈنگ کو چارہ اور سے جومبیز نے گھیڑ لیا تھا سٹرین فرسٹیشن سے بہت بری طرح سے چلانے لگ جاتا ہے اور وہ فرش کے اوپر گر جاتا ہے تھوڑے سمیے بعد ہی سٹرین کو اوپر سے آتی ہوئی میوسک کی آواز سنائی دیتی ہے سٹرین تورندی اوپر کے فلور پر پہنچ جاتا ہے اسے وہاں پر بہت سارے ہسٹورک آرٹیفیکس جیسے کہ انٹیک پینٹنگز اور گن دکھائی دیتی ہیں تب ہی اسے ایک آدمی ہاورڈ اپنے گن پائنٹ پر لے لیتا ہے اور وہ وکٹر سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ وہ جومبیز کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے اوپر کیسے پہنچ پایا تھا ہاورڈ جاننا چاہتا تھا کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کیا مسائل وہاں پر لانچ ہو سکتی تھی سٹینڈ ہاورڈ کے اس سوال کا جواب نہیں دے پاتا سٹینڈ ہاورڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی انڈرکراؤن پلیس کے بارے میں جانتا ہے جہاں پر وہ دونوں چھپ سکتے تھے ہاورڈ ایسی کسی جگہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا وہ سٹینڈ کو اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور وہ سٹینڈ کو وہیں میوسک انجائے کرنے کے لیے کہتا ہے ہاورڈ اسٹینڈ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ہسٹورین تھا اور یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا ہاورڈ اسے بتاتا ہے کہ اسے آرٹیفیکس بہت زیادہ پسند تھے اسی لئے وہ پاس ہی موجود میوزیم سے ان آرٹیفیکس کو اٹھا کر لیا تھا ہاورڈ اس طرح سے ہسٹوری کو بچا کر رکھنے کا کام کر رہا تھا سٹینڈ ہاورڈ کو ایک نیکلیس پینے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ریلیجرز مین ہے ہاورڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی وائف بہت زیادہ ریلیجرز تھی اور اسی نے ہاورڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے نیکلیس بنایا تھا سٹینڈ ہاورڈ کو اپنے گروپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایک کمیونیٹی کو بیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایک دوسرا گروپ پوری دنیا کو ختم کرنے میں لگا ہوا تھا سٹینڈ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کا گروپ دنیا کو بچانے میں فیل ہو گیا تھا اور دوسرا گروپ ان لوگوں سے جیت گیا تھا ہاورڈ کے اور پوچھنے پر سٹینڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ دو لوگوں کی کہانی ہے ایک آدمی دوسرے لوگوں کی جان بچانے کے لئے اپنی جندگی کو دعف پر لگانا چاہتا تھا جبکہ دوسرا آدمی سب لوگوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا ہاورڈ سٹینڈ سے پوچھتا ہے کہ وہ کونسا والا آدمی ہے سٹینڈ ہاورڈ کو بتاتا ہے کہ اس کا نام مارگن جونس ہے اور وہ وہی ہے جو کہ دنیا کی خاطر اپنے آپ کو ختم کرنے والا تھا ہاورڈ سٹینڈ سے جاننا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے گروپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے اور وہ اکیلا اس جگہ پر کیا کر رہا تھا سٹینڈ ہاورڈ کو بتاتا ہے کہ شاید اس کی قسمت میں یہی انت لکھا تھا ان لوگوں کو تبھی میسائل کا وار ہے ڈیٹیچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہاورڈ کو محسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ سٹینڈ سے پہلے ملا ہوتا گریس سب میرین کے اوپر بیٹھ کر لانچ ہوئی میسائلز کو دیکھ رہی تھی گریس ایتھینہ سے بات کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اب وہ سمجھ چکی ہے کہ ایتھینہ نے اس دنیا میں جنم کیوں نہیں لیا تھا گریس کو بھی مورگن کا ٹرانسمیشن سنائی دیتا ہے وہ فرسٹیشن کے قارن اپنی واکی کو فیک دیتی ہے گریس بہت بری طرح سے چلانے لگ جاتی ہے لیکن وہ ترنتی شانت بھی ہو جاتی ہے گریس سب میرین کے اندر چلی جاتی ہے سب میرین کے اندر اترتی ہی گریس وہاں پر ایک جامبی کے پاس پڑا ہوا ویپن اٹھا لیتی ہے مورگن ابھی تک کنٹرول روم کے اندر تھا اور وہ وہاں کی کیس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا گریس کنٹرول روم تک پہنچ جاتی ہے اور وہ مورگن کو کیس کے ساتھ الستے ہوئے دیکھ کر اسے رکنے کے لئے خیاتی ہے گریس مورگن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ انہیں وار ہیٹ کی لوکیشن کے کارڈینیٹس نہیں پتا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے گریس مورگن کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میسائل کے ہٹ ہونے کے بعد دھرتی کے اوپر ریڈیشن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ کھلے آم دھرتی کے اوپر نہیں رہ پائیں گے گریس مورگن کو بتاتی ہے کہ اس نے ریڈیو ایکٹیو پوائزننگ کے ایفیکٹ کو دیکھا ہوا ہے گریس مورگن کو بتاتی ہے کہ نیوکلیر ریڈیشن بہت زیادہ بربادی لے کر آتا ہے گریس مورگن کو ایتنا کے فادر کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اسے ریڈیشن کے ایفیکٹ سے مرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بہت زیادہ پینفل تھا گریس مورگن کو کہتی ہے کہ وہ اب اور کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی خاص کر ان کو جنہیں وہ بہت زیادہ پیار کیا کرتی ہے گریس مورگن سے اپنی فیلنگ شیئر کرتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور اب اس مومنٹ پہ اسے کھونا نہیں چاہتی مورگن گریس کی اس بات کو سن کر مسکرا دیتا ہے اور وہ گریس کو کس کر لیتا ہے گریس گن کو ہاتھ میں نکال لیتی ہے اور وہ مورگن سے کہتی ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا سیکھے مورگن گریس کو بتاتا ہے کہ وہ گلچ میں بہت پہلے ہی مر گیا ہوتا لیکن گریس کی یادوں کے قرن وہ جندہ تھا مورگن گریس کو بتاتا ہے کہ وہ گریس اور ایتھینہ کے فیوچر کے لیے ہی اس کمیونٹی کو تیار کر رہا تھا گریس بھی ایتھینہ کو یاد کرتی ہے اور مورگن کو بتاتی ہے کہ وہ آج اپنی بیٹی کے قارن ہی جندہ ہے مورگن اپنی ابھی تک کی کی گئی گلتیوں کے لیے گریس سے معافی مانگتا ہے مورگن گریس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا گریس مورگن کو کلیر کرتی ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی ایک فیملی بنا سکتے ہیں لیکن اس دنیا میں نہیں بنا سکتے گریس اور مورگن دونوں کو ہی مسائل کے وارہیٹ کے الگ ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دونوں ہی گن لے کر ایک ساتھ سوسائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں گریس اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے وہ مورگن کو کہتی ہے کہ اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی گریس کو لگ رہا تھا کہ اسے ایتھینہ کی آواز سنائی دے رہی تھی مورگن بھی ریلائز کرتا ہے کہ اسے بھی ایک بچے کی آواز سنائی دے رہی ہے مورگن کو وہ آواز سب میرین کے کمیونکیٹنگ سسٹم سے آتی ہوئی سنائی دیتی ہے وہ دانہ ہی سب میرین کے باہر نکل جاتے ہیں ان دانوں کو ریوفرز دکھائی دیتا ہے جو کہ ریچل کو کھیچ کر ان لوگوں کی طرف لے کر آیا تھا مورگن ریچل کو اس حالت میں دیکھتا ہے اور تورنتی سٹیپ کر کے اسے مار ڈالتا ہے مورگن بیک پیک سے بیبی مورگن کو نکال لیتا ہے مورگن گریس کو بتاتا ہے کہ ایتھینہ نے ان لوگوں کے لئے گفت بھیجا ہے دانیل اپنے گروپ کے ساتھ اس لوکیشن تک پہنچ جاتا ہے وہ لوگ سویٹ وین سے نکل کر بہار آ جاتے ہیں انہیں وہاں پر کوئی دکھائی نہیں دیتا دانیل اپنے گروپ کے سبی لوگوں سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے ریلے دانیل کا مزاگ بنانے لگ جاتا ہے دانیل کو ریلے کے اوپر گصہ آتا ہے اور وہ اسے کھیچ کر وین سے نیچے اتار کر لے آتا ہے ریلے بہت زیادہ گھائل تھا دانیل اسے جمین پر پٹکتا ہے اور ریلے تورنتی مار جاتا ہے ان لوگوں کی گروپ کو تبھی ایک ہیلیکاپٹر لینڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ سبھی لوگ ہیلیکاپٹر کی اور دورتے ہیں ویس وہی رکھ کر سپری پینٹ کی مدد سے ایک میسز لکھنے لگ جاتا ہے ہیلیکاپٹر کے اندر ایک پائلٹ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک واکی پکڑے ہوئے تھی اس واکی سے ایل اپنے گروپ سے کانٹیک کرتی ہے اور ان سے بات کرتی ہے ایل ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ فیول کی کبھی کے قرن ان تک نہیں پہنچ پائی تھی ایل ان لوگوں سے پائلٹ سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کرتی ہے اور ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ پائلٹ ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اس چکے پر آیا تھا ٹیڈی کے بنکر کے باہر ڈکوٹا موجود تھی اسے منٹل بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ جون کو چلا کر کلیر کرتی ہے کہ وہ اوپر ہی رکے گی سر ڈاری اور جون تورنتی بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں ڈکوٹا اینڈ دیکھنے کے لیے بنکر کے اوپر ہی رک جاتی ہے سر ڈاری کے بنکر کا دروازہ بند کرتی ہی ڈکوٹا گن اٹھا لیتی ہے اور اسے ٹیڈی کے اوپر پائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے ڈکوٹا ٹیڈی سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کیا وہ اسے اپنے کام کے لیے وہاں پڑھ لیا تھا ٹیڈی ڈکوٹا کو سمجھانے کی ایک بار پھر سے کوشش کرتا ہے ٹیڈی ڈکوٹا کے سامنے ایسیپٹ کرتا ہے کہ اسے وسائل کو لانچ کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی اور وہ اسی لیے ڈکوٹا کو اینڈ تک بچا کر رکھنا چاہتا تھا ڈکوٹا ٹیڈی کی بات کو سن کر بہت زیادہ گصے میں آ جاتی ہے اور وہ گن سے اسے شوٹ کر دیتی ہے ڈکوٹا ٹیڈی کی باڈی کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ اب وہ اینڈ دیکھنے کے لیے جندہ نہیں بچا تب ہی وارہیڈ اس جگہ پر لینڈ ہو جاتا ہے اور ڈکوٹا بہت بری طرح سے جل جاتی ہے وکٹر اور ہاورڈ دونہ ہی وینڈو سے باہر دیکھتے ہوئے وارہیڈ کے لانچ ہونے کا ویٹ کر رہے تھے ٹوائٹ اور شیری جس سیلر کے اندر بند تھے پول سیلر بہت بری طرح سے شیک ہونے لگ جاتا ہے سبھی لوگ مل کے اس کے دروازے کو کس کر پکڑ لیتے ہیں طوفان کے شانت ہوتے ہی سبھی لوگ چھپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں ڈینیل اپنے پورے گروپ کے ساتھ ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سبھی لوگ ٹیک آف کی تیاریے کرنے لگ جاتے ہیں ڈینیل لیوسیانا کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تھانکس کہتا ہے لیوسیانا ڈینیل کو بتاتی ہے کہ اسے بس تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے ویس بھی ان لوگوں کو آ کر جوائن کر لیتا ہے اور ہیلیکاپٹر ان لوگوں کو لے کر اوڑ جاتا ہے اوپر سے ویس کا لکھا ہوا میسیز دیس ایزنٹا اینڈ دکھائی دیتا ہے جو کہ اس نے پیومنٹ اور ریلے کی بارڈی کے اوپر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کی فلائے کرتے ہی ریانیمیٹیڈ ریلے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنے لگ جاتا ہے ریبیل گروپ کا بانکر سیف رہتا ہے مارگن گریس اور بیبی موک کے ساتھ سب میرین کے پاس تھا ان لوگوں کے پاس بھی ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے مارگن گریس اور بیبی موک کو لے کر بچنے کے لیے ایک ٹرینکر ٹرک میں چلا جاتا ہے سٹرینڈ اور ہاورڈ کی بیلڈنگ کے پاس ایک وارہیٹ گرتا ہے لیکن ان کے بیلڈنگ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہوستا سٹرینڈ یہ دیکھ کر بہت جوروں سے ہسنے لگ جاتا ہے ہاورڈ اسے اس طرح سے ہسنے کا قارن پوچھتا ہے سٹرینڈ اسے کلیر کرتا ہے کہ اس نے جینے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب وہ فائنالی جندہ ہے سٹرینڈ ہاورڈ کو بتاتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے جھوٹ کہا تھا اور وہ وہ دوسرا آدمی ہے جو کہ خود بچنے کے لیے دوسروں کی جندگی کو دعاو پر لگا دیا کرتا ہے سٹرینڈ اس وقت ہاورڈ کو اپنا نام بتاتا ہے کہ اس کا نام مورگن جانس نہیں اس کا نام وکٹر سٹرینڈ ہے سٹرینڈ ہاورڈ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈیلر ہے ایک گفٹر ہے ایک شارک ہے اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو کسی بھی اپورچنیٹیز کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتا ہے ہاورڈ کے پوچھنے پر سٹرینڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ جندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے سٹرینڈ اس سمیں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ ہاورڈ کو بتاتا ہے کہ وہ بہت بار گل چکا ہے اسے بار بار اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے جیرو سے شروعات کرنی پڑتی ہے سٹرینڈ اس بیلڈنگ کو دیکھتا ہے اور اپنے آسپاس کے ماحول کو دیکھتا ہے سٹرینڈ ہاورڈ سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ان بوکس اور میوزک کا یوز کر کے اب ایک نئی شروعات کریں گے ایکسپلوشن کے ختم ہونے کے بعد گریس اور مارگن اس ٹرک کے نیچے سے باہر نکل جاتے ہیں مارگن ایک جلے ہوئے جامبی کو مار ڈالتا ہے مارگن دو اور وار ہیٹ کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے مارگن اس کے بعد گریس کو دیکھنے لگ جاتا ہے وہ دانہ ہی اپنے آسپاس کے ماحول کو دیکھ کر اپنے فیوچر کی جنتہ کرنے لگ جاتے ہیں